محمد الرسول اللہ ایک ہے کہ کالے نباس کو بطور سوگ بطور غم کہ حضرت حسین کے غم میں ہم دس دن کالے نباس پہنے گئے یہ حرام ہے یا کسی کی موت میں باپ مر گیا ماں مر گئی بیوی مر گئی اب ہم نے کالے نباس پہنا ہوا ہے کہ اس کے غم میں اور سوگ میں ظاہر ہو کہ یہ غم میں ہے تو یہ حرام ہے اور اس کی حدیث ہے واقعیدہ حضور نے فرمایا من لبس سودا جو کسی غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہنے وزرب الحدودہ اور اپنے موں پہ دھپڑ مارے وشکل جیوبہ اور کپڑے پھار ڈالے فلی سمیناوٹ کا حدود کی جماعت سے کوئی تعلق یہ واقعیدہ حدیث ایک ہے کہ مطلق سارا سال لباس پہنو کوئی فرق نہیں پڑھتا کتنے لوگ ہیں ساری جندگی کارے رنگ کی واسکٹ پہنتے ہیں یا کارے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں یا کارے رنگ کی پگڑی بانتے ہیں جو کہ حضور پاک نے فتح بکہ پہ کارے رنگ کی پگڑی بان دی ہے تو وہ اس طرح منع نہیں ہے یہ جب آپ ایک شعار بنا رہیتے ہیں جیسے آج کل سبز لباس کو ایک شعار بنایا جا رہا ہے کہ جو سبز کپڑے پہنتے ہیں یہ سنی ہیں اور اگر سبز کپڑے اور سبز کوپی اور سبز تقریدہ ہو تو یہ سنی نہیں واہ بھی ہے یہ جیدے بنا کیا حضور پاک نے حکم دیا کہ سبز کپڑے پہن یا صحابہ نے سبز کپڑے پہن کے کوئی مسئلہ ثابت کیا اسی لیے یہ ساری جیدیں جو ہے نا جی یہ خود کرتا ہے اور بہت سارے لوگ انہیں مختلف ٹوپیاں بنائی ہیں کہ یہ ٹوپی جو ہے جی فلاں بزرگ کی علامت ہے بہت سارے لوگ جو ہیں گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں کوئی سبز ڈالتا ہے کوئی سبز ڈالتا ہے کوئی اس کے بعد گیرے وے کلدر کا ڈالتا ہے یہ بھی علامت یہ چیزیں نہ جائیں کوئی سے کوئی کپڑے پہنو ریشم نہ ہو کوئی کپڑا ہو آمردی آئے پہنے عورتیں پہنے مرد پہنے کوئی ایسی بات نہیں ہمیں سیاہ رنگ سے چڑھ ہوتی تو غلاف کعبہ کالا ہوتا یہ تو بس تم نے تماشاں بڑھے ہوئے ہیں نا کہتے ہیں شہید جب شہید ہوگئے بلوتے کیوں ہو شہید تو زندہ ہوتا ہے ان لوگوں پر وہ نا جو مر گئے ہیں شہید تو ملتے ہی نہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ ہی نہ کھو وہ تو زندہ ہے تو زندہ کو بھی کوئی رہتا ہے حضرت مرزا مدہر جانا رہا ہوتا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور یہ اللہ کے شرح جب ملتے کا وقت قریب آیا نا تو آپ کے عزیز وقت تھوڑا دھر ہونے رہے ہیں انہوں نے کون کہتا ہے کہ مدہر مر گیا مدہر تو ادل سے بس اپنے گھر گیا یہ دنیا کا گھر ہے وہ آخر اند کا گھر ہے میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں میں کوئی مرد تھوڑا گیا ہوں تو اللہ والوں کی زندگی کا ایک مقام ہوتا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں نص ہے کہ ان کو مردہ نہ کھو مردہ نہ کہیں میرا مولا تو کیا فرمائے اللہ احیاءن وہ زندہ ہے یا اللہ میرے سامنے ٹپڑے ٹپڑے ہوگے فرمائے لیکن اللہ تشکون تم سانجھ نہیں سکتے دوسری جگہ فرمائے صرف زندہ نہیں زندہ بھی ہیں اور اب کے بعد اپنا رزق بھی کھا رہے ہیں ادھر کہو شہید ہیں اور ادھر کالے کپڑے پہن کے بطن کرو کوئی عقل کی بات ہے بنا ادھر کہو حضرت علی مشکل کو شاہ ہیں ادھر کہو کہ حسین پیاسا شہید ہو گیا ان کو بھی بچانے کے لیے مشکل کو شاہ نہیں پہنچا تبہارے بچانے کے لیے کبڑی ہو کرکٹ ہوتا علی کو بلاتے ہو عضرت علی آ جاتے ہیں کیا بہودگی ہے کون سے یہ عقیدیں ہیں اصل بات یہ ہے دیکھیں ہم اصل کرکٹ ہے فوٹبال ہے کھیل کو کھیل سمجھو اس کو کوئی مذہب کی جنگ قرار نہ دو کہ ہم نے کافزوں سے ہار گئے اور کافزوں سے جیت گئے کیا ہے کافزوں سے جیت گئے کون سے تم نے لالکلہ فتح کر لیا ہے یا کون سے تم نے وہاں اسلام کا پرچم بلند کر دیا ہے کھیل ہے کبھی ہار گئے کبھی جیت گئے کبھی گیم بن گئی کبھی نہ بنی یہ ایک قیدہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جیتنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ ان کے بعد بڑے بڑے جادو کر پیٹھے ہوئے ہیں ان کے بعد بڑے بڑے سادو ہیں بڑے بڑے مادو ہیں بڑے بڑے بدبخت کالا علم کرنے والے ہیں وہ تمہارے کھلانیوں کو جگڑ دیتے ہیں چالی نہیں سکتے یا تمہارا خدا پر ایمان ہو تم بھی سوطر بقرا پڑھ کے دونے کار پڑھ کے کھلو تمہارا بھی تو خدا پر ایمان نہیں ہے نا تم بھی تو خوبصورت لڑکیاں دیکھ کے شام کو ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہو صبح وہ کھیلے گا کون یہ کھیل کو کھیل سمجھو تو اس لیے کالے رباز کو غم کی علامت نہ بناو ایسے ساری زندگی کالے کپڑے پہنو ہمیں کیا تکلیف ہے دسوں حضم کو ماتم کرنا جو ہے بلکل حرام ہے سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے حضور پاک کی حدیث مبالک ہے کہ من لبس السودا وزرب الاخدودا وشک الجیوب فلی سبیدہ جو آدمی حضم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے موں پہ تھپڑ بارے اور اپنے باروں میں مٹی ڈالیں ان کا امت مصطفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں کہ یہ شاعر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ ہے اور خاص طور پر آشورہ کا روزہ جو ہے یعنی دسویں کا روزہ یہ تو حضور نے فرمایا کہ کفارت النساء اللہ قبلہ جو پہلا سال گزر گیا گناہ ہوں تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اصل اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ کربلا نہیں ہے اس کی وجہ شہادر حسین نہیں ہے ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور حیرت فرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں آشورہ کا تو آپ نے بھریا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو ان نے کہا حضور یہی دن ہے جہاں دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فراؤن کو غرق کیا تو آپ ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں اگر نانو احقو بے موسیٰ منکم ہم زیادہ حق دار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آپ نے دس کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم دیا سومو یومن قبلہو او یومن بعدہو یا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد بھی تاکہ یہودیوں سے تشابو نہ ہو جائے لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے یاد رکھو کہ نو اور دس کا رکھا جائے افضل یہ ہے کہ ان کی حدیث میں انہوں نے فرمایا اگر اگرہ سال اللہ نے نصیب کیا تو آپ نو کو بھی روزہ رکھیں گے افضل یہ ہے کہ نو اور دس اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکیں صرف دس کا روزہ رکھیں تب بھی جائیں شایئے